سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو بھی دوائے تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کا نوٹی فیکیسن آپ کو سب سے پہلے مل جائے میری اس ویڈیو کو پندرہ سال سے کم عمر کے بچے نہ دیکھیں اور خواتین اسلام کو بھی اجازت نہیں اسلام کا دفاع مسلمان کی سب سے بڑی دولت ہے اور یہی اصل ایمان ہے جس کی حفاظت کے لیے ہر وقت کوشہ رہنا ضروری ہے آج ایمان کے لٹیرے شیطان کے پیروکار ہماری صفوں میں گھس کر بھرپور طریقے سے گمراہ کرنے میں سرگردہ ہیں قرآن و حدیث دکھا دکھا کر آیات و احادیث کے حقیقی معنی سے کتمانے چشم کر کے گمراہیت نجدیت وحبیت اور دیوبندیت کو فروغ دینے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں ان بدمذہبوں کے عقائی سے واقفیت انتہائی ضروری ہے علماء دیوبند کے جو بڑے بڑے اکابر مر گئے ہیں جنہیں دیوبندی حضرات مجدد اور ولی حکیم الامت قطب ارشاد امام ربانی جیسے القباس سے یاد کرتے ہیں انہی چھچورے لوگوں کے حیاء سوز واقعات آپ کو بتانا ہے آئیے دیوبندیوں کے حکیم الامت سے شروع کرتے ہیں کتاب کا نام ملفوزات حکیم الامت جلد نمبر نو صفحہ نمبر دو سو بارہ لکھنے والا خود اشب علی تھانوی خبیص مریض الامت اپنے ایک حیدر آبادی مامو کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک واقعہ انہی مامو صاحب کا اور یاد آیا حیدر آباد سے اول بار کانپور میں تشریف لائے تو چونکہ جلے بھنے بہت تھے ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے عبد الرحمن خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت متقد ہوئے عرص کیا کہ حضرت واس فرمائیے تاکہ سب مسلمان مصطفی ہوں مامو صاحب نے اس کا جواب عجیب آزادانہ رندانہ دیا کہا کہ خان صاحب میں اور واس صلاحکار کجاؤ من خراب کجا پھر جب زیادہ اسرار کیا تو کہا کہ ہاں ایک طرح کہہ سکتا ہوں اس کا انتظام کر دیجئے عبد الرحمن خان صاحب بیچار مطین بزرگ تھے سمجھے کہ ایسا طریقہ ہوگا کہ جس کا انتظام نہ ہو سکے یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے مامو صاحب بولے کہ میں بلکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں گا اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے حضور تناسل کو پکڑ کر کھیچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچائے جائیں بھڑوا ہے رے بھڑوا بھڑوا ہے رے بھڑوا واہ کیا بات لکھی مریض الامت تھانوی نے بہت دین کی خدمت ہوگی اس وقتے سے آئیے خانوی صاحب نے ایک حافظ جی کا قصہ بیان کیا اس کو بھی سنیے کتاب کا نام ملفزات حکیم الامت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 347 ایک حافظ جی کی قائد ہے کہ شاگردوں نے کہا کہ حافظ جی نکاح میں بڑا مزہ ہے حافظ جی نے کوشش کر کے ایک عورت سے نکاح کر لیا شب کو یعنی رات کو حافظ جی پہنچے اور روٹی لگا لگا کر کھاتے رہے بھلا کیا خواب مزہ آتا ہے صبح کو خبہ ہوتے ہوئے آئے کہ سسرے کہتے تھے کہ نکاح میں بڑا مزہ ہے ہمیں تو کچھ بھی مزہ نہ آیا لڑکے بڑے شریر ہوتے ہیں کہنے لگے عجی حافظ جی یوں مزہ نہیں آیا کرتا مارا کرتے ہیں تم مزہ آتا ہے استغفراللہ لعظیم وہاں کیا تعلیم ہے بھائی تھانوی صاحب کی مولوی عاشق الہی دیوبندی اپنے امام ربانی رشید احمد گنگوہی صاحب کی نادر تعلیم و تربیت کا نمونہ روایت کرتے ہیں کتاب کا نام تذکرہ الرشید جلد نمبر دو صفحہ نمبر سو لکھتے ہیں ایک بار بھرے مجمع میں حضرت کی یعنی رشید احمد گنگوہی کی کسی تقریر پر نو عمر دہاتی بے تکلف پوجھ بیٹھا کہ حضرت جی عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے سب حاضرین نے گردنیں نیچے جھکا لیں مگر آپ چی بجبی نہ ہوئے بلکہ بے ساختہ فرمایا جیسے گیہوں کا دانا عورت کی شرمگاہ کے بارے میں کافی زیادہ معلومات ہے پی ایس ڈی کی ہے لگتا ہے مجھے گنگوہی صاحب نے میں تفسرہ نہیں کروں گا تفسرہ آپ نے کرنا ہے فیصلہ عوام کرے گی لیکن سنو تو عوام کے متعلق تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں ملفوزات حکیم العمت جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو نینیان نوے لکھتے ہیں عوام کے عقیدے کی بلکل ایسی حالت ہے کہ جیسے گدہی کا عزویت مخصوص بڑے تو بڑھتا ہی چلا جائے اور جب غائب ہوت تو بلکل پتا ہی نہ چلے ذرا سنبھل کر بہت بوخلا جائیں گے نہیں تو دیوبندی حضرات اس تعلق سے ہماری اور بھی ویڈیو آئیں گی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے اسی لئے صرف آخری واقعہ سنیں کتاب کا نام تذکرہ تر رشید جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بیالیس خلیل احمد امبیٹوی سہرن پوری صاحب نے جب رشید احمد گنگوہی سے ایک شخص زامن علی جلال آبادی کی متعلق پوچھا تو گنگوہی صاحب نے مسکر آ کر ارشاد فرمایا زامن علی جلال آبادی تو توحید میں غرق تھے یہ زامن علی جلال آبادی کس توحید میں غرق تھے اس متعلق رشید احمد گنگوہی خود آگے چل کر فرماتے ہیں زامن علی جلال آبادی کی سہارن پور میں بہت رنڈیاں مرید تھی ایک بار یہ سہارن پور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لئے حاضر ہوئیں مگر ایک رنڈی نہیں آئی میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اسے بہت کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں میاں صاحب کو کیا مو دکھاؤں گی میں زیارت کے قابل نہیں میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں جب وہ سامنے آئیں تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئیں تھی کو آتی ہوئی شرماتی ہوں میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہوں کرنے والا کون اور کرانے والا کون وہ تو وہی ہے رنڈیاں یہ سن کر آگ ہو گئیں اور خفا ہو کر لا حول ولا قوت الا باللہ اگرچہ میں گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے مو پر پشاپ بھی نہیں کرتی میاں صاحب تو شرمندہ ہو گئے اور وہ اٹھ کر چل دی ہم نے ایک بھی بات بغیر حوالے کی نہیں کہی جو لکھاں وہی بتائے اگر کسی دیوبندی ملاؤں کی ماں نے دودھ پلائی ہو تو اس ویڈیو کا رد کر کے بتاؤ اور مو مانگا انعام لے جاؤ